نمشکار میں ہوں پونتیاگی دیش میں ایک بار پھر سے نوٹ بندی ہونے جا رہی ہے جی ہاں آپ کو پہلے ہی یہ میں خبر بتا رہا ہوں کہ دیش میں ایک بار پھر سے موڈی سرکار نوٹ بندی کرنے جا رہی ہے اس بار پہلے کی طرح سبھی نوٹوں کو پانچ سو اور ایک ہزار کے جیسے کیے گئے تھے یہ بند نہیں ہوں گے کیول دو ہزار روپے کا نوٹ اس پر سرکار بندی لگانے جا رہی ہے اور اس کا سنکیت اور کسی نے نہیں تو بھارت یہ جنتہ پارٹی کے سانسدوں نے دیا ہے اور باقاعدہ وہ وقت اب انہوں نے سانسد کے اندر دیا ہے آپ کو بتا دوں راج سبا کے سدس ہیں شوشیل موڈی انہوں نے راج سبا میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ پچھلے سات آٹھ مہینے سے ریزور بینک دو ہزار کا نوٹ نہیں چھانپ رہا ہے اور آپ بھی یاد کریں آپ میں سے جو لوگ ایٹی ایم کے جریعے پیسے لینے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایٹی ایم میں دو ہزار کا نوٹ نہیں نکل رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ دو ہزار کا نوٹ والا جو چیمبر ہے وہ ایٹی ایم سے یا تو ہٹا دیا گیا ہے یا اس کو بھرا نہیں جا رہا اور نوٹ بندی بھی دو ہزار کی چھپائی انہوں نے بتایا کہ سات آٹھ مہینے پہلے ہو چکی ہے وہ راج سبا میں اس بات کو رکھ رہے تھے یعنی سرکار کی طرف سے جنتا کو ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ نوٹ بند ہونے جا رہا ہے آپ کے گھروں میں جو نوٹ دو ہزار کے رکھے ہوں ابھی سمیں ہے آپ کو سمیں اور دیا جائے گا کہ اس نوٹ کو آپ جلدی سے جلدی بینک میں جمع کرا دیں اپنے گھروں سے نکال دیں ورنہ پہلے کی طرح ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے پڑے آپ کو بتا دیں یہ راج سبا میں ششیل موڈی جی نہیں تو نشی کاند دوبے جو کی لوگ سبا کے صدد سے انہوں نے یہی وشہ لوگ سبا میں اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جب نوٹ بندی پہلے کی گئی تھی موڈی سرکار نے جب پہلی نوٹ بندی دو ہزار سولے میں کری تھی اس سمیں مانا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ کشمیر ہو وہاں پتھر باجی کے لیے پانچ سو کے نوٹ ماتھے جاتے تھے نشے کی کھیپ میں پانچ سو اور ہجار کے نوٹوں کا استعمال ہوتا تھا آتنک واد میں ان نوٹوں کا استعمال ہو رہا تھا اور بڑی سنکھیا میں نقلی نوٹوں کو چھاپ لیا گیا تھا اس کے قارن سرکار نے تیہ کیا کہ دیس سے نقلی نوٹوں کے چلن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نوٹوں کا ڈیزائن بدل دو پرانے نوٹوں کو ختم کر دو اور اس لئے موڈی جی نے سویم آ کر اس کی گوشنا کی تھی کہ آج رات بارہ بجے سے پانچ سو اور ہجار کے نوٹ یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے ٹینڈر نوٹس میں نہیں رہیں گے اس گوشنا کے بعد پورے دیس میں افرات افری مچی تھی کیونکہ اس سمیں سرکار اس تیاری میں نہیں تھی اور اس میں کچھ عدکاریوں کی ایسا میں کہوں گا لاپروائی بھی رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے سرکار کا جو ایک منصوبہ تھا وہ تو کامیاب ہوا کہ آج دیکھئے کشمیر کے اندر پتھر باجی بند ہے لیکن یہ جو دو ہزار کا نوٹ ریپلیس کیا گیا اس کے قارن بھرشتہ چار اور بڑھتا دکھائی دے رہا ہے آج ایڈی ہو یا سی بی آئی جب کمی انکم ٹیکس کا کئی چھاپا پڑتا ہے تو زیادہ تر دو ہزار کے نوٹ ملتے ہیں اور اسی کا جو جکر ہے نشیکان دوبے نے وہ سنسد کے اندر کیا کہ آج ڈرگ کے سپلائے کو دیکھو تو دو لاکھ روپے جراسی جیم میں آ جاتے ہیں کیونکہ ایک گڑی بنتی ہے سو نوٹوں کی اور اس لیے ڈرگ میں ہو آتنکواد میں ہو ہتیار تذکر ہو یہ سب دو ہزار کے نوٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے سولے میں بڑے نوٹ کیوں بند کیے تھے تاکہ آتنکواد اور ڈرگ والے لوگ اس نوٹ کا جو ہزار کا اور پانس سو کا ہے اس کی سپلائی وہ نہ کر پائیں زیادہ پیسے لے کے جائیں گے الگ سے دکھائی دے گا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا جو ششیل موڈی ہیں راج صبح میں باقاعدہ انہوں نے جانکاری دی کہ دنیا کے جو امریکہ ہے جاپان ہے چین ہے جو دنیا کے دیش ہیں وہاں کہیں ڈولر چلتا ہے کہیں روبیل چلتا ہے لیکن اس کی جو وہاں کی قیمت ہے وہ سو روپے سے زیادہ نہیں ہے یعنی جو ویلیو ہے وہ سو سے اوپر کی ہے نہیں ہمارے دیش میں پھر پانس سو کا نوٹ یا دو ہزار کا نوٹ کیوں تو یہاں آپ کو بتا دوں پہلے چرن میں جو خبر آ رہی ہے جو انسان صدوں نے اشارہ کیا ہے اور اس کی تیاری بھی آر بی آئی پچھلے آٹھ مہینے سے کر رہا ہے یعنی اس نے تیاری کیا کر دی ہے کہ دو ہزار کا نوٹ چھاپنا بند کر دیا جو مارکیٹ میں ہیں اور بینک تک پہنچ رہے ہیں آر بی آئی تک وہ ان کو وہاں جمع کیے جا رہا ہے اور اس لیے ای ٹی ایم سے اب دو ہزار کے نوٹ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے پچھلے دنوں آپ کو کب ملے آر بی آئی کے چیسز میں جو نوٹ پہنچ رہے ہیں وہ اس کو واپس بینکوں میں سرکولیشن میں نہیں لے رہا ہے آپ کے پاس موقع ہے ان نوٹوں کو آپ مارکیٹ میں دے دیجئے ہم ایک جمعیدار ناغریک ہونے کے ناتے آپ تک میں یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ جو بھی عام ناغریک ہوں ان تک یہ خبر پہنچے تاکہ ان کا نقصان نہ ہو اور اسی لیے شاید یہ سانسدوں نے یہ بات رکھی ہے اس کو کھولا ہے کیونکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس دو ہزار کے نوٹ سے برسٹا چار ہو رہا ہے حالانکہ پانچ سو کے نوٹ بھی برسٹا چار کے کارن ہے لیکن پھر بھی پانچ سو کا نوٹ یدی کوئی لیندین میں کرے گا تو پھر بھی وہ پچاس ہزار کی ہی ایک گڑی بنتی ہے اور اس لیے اتنا موٹا پیسہ وہ نہیں بنتا ہے تو یہ پہلی جو شروعات ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے قدم میں شاید پانچ سو کا نوٹ بھی بند کر دے سرکار لیکن اس کی ابھی آبشکتہ نہیں ہے اور ابھی اس کا ہنٹ بھی نہیں دیا گیا ہے تو اتنا تو مان ہی لو کہ جب ایک سانسد راج سبا کا سانسد اور لوگ سبا کا سانسد وہاں کھڑے ہو کر یہ جانکاری دے رہے ہیں اور میڈیا میں جانکاری دے رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ موڈی جی نے ہی ان کو کہا ہوگا سرکار نے کہا ہوگا کہ آپ اس طرح سے پبلک ڈومین میں ایک چرچہ کے لیے لے آئیے دونوں صدنوں میں اور اس پر چرچہ ہو جائے کیوں نہ یہ نوٹ بند کر دیا جائے اس کو لے کر ترہ ترہ کا بپخش سوال اٹھا رہا تھا اور بڑے نوٹ دنیا میں کئی دیشوں میں نہیں ہے تو ہمارے دیش میں کیوں کانگریس کی طرف اشارہ ہوا کانگریس کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح کا برشتہ چار اس کو سوٹ کرتا ہو اور اس لیے کچھ کانگریسی نیتہ اس میں ویرود پرکٹ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ویرود کیوں سرکار ہے اس کو دو نمبر کے دھندے والے اور ڈرگ کے بیاباری ہتیار بیابتس کر ان سب پر لگام لگانے کے لیے جو بھی جررت ہوتی ہے وہ قدم سرکار اٹھاتی ہے تو اس میں سرکار نے پہلے والی جو استطحی تھی پہلے کیونکہ جو بینکوں کے کرمچاری بینک مینیجر وہ بھی نہیں سمل پائے کیونکہ کئی تو ایٹی ایم میں جو وہ چیسز ہوتی ہے جس میں نوٹ فٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھے اس طرح سے لیکن اب تو پچھلے آٹھ مہینے سے یہ تیاری ہو رہی ہے اور اس بار ریپلیس کچھ نہیں ہونا ہے کیونکہ کول پانچ سو کا نوٹ بجار میں چلن میں رہے گا دو ہجار کے نوٹ کے بدلے ہجار کا نوٹ اب آنے والا نہیں ہے یہ اشارہ بی جے پی سانسدوں نے کر دیا ہے تو آپ کو سمع ہے سمع رہتے دو ہجار کے نوٹ جن کے بھی پاس ہوں گھر میں رکھے ہوں کھوجیے مہیلاؤں نے بہت سارے نوٹ اپنے نجی خرچے کے لیے بچا بچا کر بچا بچا کر بیچاریوں نے رکھے تھے میں نے دیکھا کہ کئیوں کے وہ نوٹ جو ہے پھر وہ بینک جا نہیں سکتی پتھی کو بتا نہیں سکتی اور بہت پروبلم ہوئی تھی تو جو آپ نے اپنی منی ایسی بچائی ہوئی ہے اس کو باہر نکال دیجئے ابھی سمع ہے اور جو ابھی سرکار کی طرف سے اشارہ ہوا ہے انسانسدوں نے کیا ہے اتنا تو مان ہی لو کہ کم سے کم آپ کو ایک مہینے کا سمع ہے اس کو بدلاؤ کرنے کے لیے بدلنے کے لیے دیا جائے گا سمع ہے ایک مہینے کا سمع ہے ابھی لگ وقت بتایا جا رہا ہے کے اشارہ ہے کہ نئے سال میں شاید اس کی گوشنا ہو تو آپ کے پاس جو دن بچے ہیں اس میں ابھی حبردبر کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن ان دو ہزار کے نوٹ سے آپ پانچ سو کے نوٹ لے آئیے پانچ سو کے نوٹ ابھی بند ہونے کا کوئی اشارہ نہیں آیا ہے اور جو یہ سانسدوں نے بھی اشارہ کیا ہے اور آر بی آئی کی طرف سے جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ دو ہزار کا نوٹ تو پچھلے آٹھ مہینے سے لگ بگ چھپنا ہی بند ہے ای ٹی ایم میں آنا بند ہے تو یہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کئی بار ای ٹی ایم میں جاتے تھے تو پہلے اگر آپ نے دس ہزار روپے دبائے ہیں تو کئی بار دو دو ہزار کے پانچ نوٹ ہاتھ میں آتے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں نے جو کھلاسہ کیا ہے یہ ہے تو چوکانے والا کھلاسہ لیکن برسٹا چاریوں کے اوپر بڑا یہ پرہار ہے اور برسٹا چاری اب سوچ رہے ہیں کریں تو کیا کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے ہم نے پچچی بنگال میں دیکھا کہ گھروں میں گڑیاں پیکٹوں میں بھر رکھی تھی بہت ساروں نے دیوار میں چھپا رکھی ہیں چن رکھی ہیں اب ان کا کیا ہوگا یہ سوچ رہے ہوں گے لیکن اب وہ بھی سمجھ لیں کہ جب وہ دو ہزار کے نوٹ کو بینکوں میں بدلنے کے لیے جائیں گے کہیں دینے مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ ویکتی بھی سابدھان رہے جو ان نوٹوں کو لیں گے کیونکہ یہ پکا نہیں ہے کس دن گوشنا ہو جائے موڈی جی ہیں پتہ لگا آپ صبح آنکھ کھل رہی ہے اور صبح آٹھ بجے موڈی جی ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں آج سے نوٹ بند تو یہ نوٹ لینے کا رسک بھی کرپیا کر کے کوئی ویکتی نہ کرے اپنے جو نوٹ ہیں آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہوگی اور عام آدمی کے پاس کتنے نوٹ ہوتے ہیں میکسیمم میکسیمم کسی پر رکھے ہوں گے دو چار لاکھ روپے رکھے ہوں گے گھروں میں کون نوٹ رکھتا ہے دو چار لاکھ روپے آپ لے کے جائیں گے بینک والے آپ کو بدل کے پانچ سو کے نوٹ دے دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی دو نمبر کے آدمی کو دے دیں گے بینک منیجر سے ہماری جان پہچان ہے وہ لے لے گا تو اب بھول جائیے موضی سرکار نے پچھلے آٹھ سال میں اب پوری چیزوں کو سمجھ لیا ہے اور جو بینکنگ سسٹم میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے پرانی سرکار کے تھے اب وہ سسٹم کو کلین کر دیا گیا ہے اس بار کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو آپ سمجھئے ضرور انکم ٹیکس کی نظر اس کے اوپر رہے گی تو سافدھانی سے کسی کا جو بوجہ ہے جو کسی کا برشتہ چار کا پیسہ ہے اس پہ آپ ہاتھ نہ لگائیں ایسا نہ ہو وہ بچ جائے اور آپ جیل کی سلاکوں کے پیچھے جائیں کیونکہ سرکار اس میں یہ بھی دھیان دے گی کہ جو نوٹ آپ بدلنے جا رہے ہو اس پہ پین کار نمبر آپ کو فون نمبر اپنی آئی ڈی یعنی ایڈریس بھی دینا پڑے گا جیسا کی پہلے ایک آدھار کار کی کوپی لگانی پڑتی تھی اور اس میں اس بار پین کار بھی مانگا جائے گا یدی وہ نوٹ پچاس ہزار سے زیادہ ہیں پچاس ہزار ہیں اس کو چھ بار چار بار میں بدلنے جاؤ گے تو بھی آپ کو ٹیلی کیا جائے گا اور پکڑ میں آ جاؤ گے تو اس لیے سرکار نے یوجنا پوری بنائی ہے اور اس بار اس یوجنا میں کئی بھرشتہ چاری بڑی بڑی مچھلیاں جنہوں نے یہ دو دو ہزار کے نوٹ اپنی دیواروں میں اپنے بستروں میں چنکر رکھے ہوئے ہیں پکڑ میں آنے والے ہیں نئے سال میں آپ کو یہ نیا دھماکہ دیکھنے کو ملے گا اور بڑے بڑے بھرٹا چاری آپ کو پکڑنے کو ملیں گے خبروں میں آئیں گے تیار رہیے لیکن جو عام آدمی ہے جس کی محنت کی کمائی ہے اس کو کتائی ڈرنے کی جڑت نہیں ہے سرکار نے یہ ویبستہ کی ہے کہ آپ کا بینک میں ایکاؤنٹ ہے آپ جائیے اور اس کو جمع کریے بینک کے اکاؤنٹ میں آپ کی ڈیٹیل آئے گی ایک نمبر کا پیسے والوں کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا بسرتے آپ کا پین نمبر بینک میں اپ ڈیٹ ہے پچاس ہزار سے کم ہے تو وہ پیسہ آپ کا بغیر پین کار کے بھی بینک والے بدل کر دیں گے تو ایڈوانس خبر آپ کو دی ہے اس ایڈوانس خبر کو ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچائیے تاکہ کسی کی جیم میں کسی گریب کے پاس بھی اگر دو ہزار کا کوئی نوٹ رکھا ہے اس بیچارے کا یہ نقصان نہ ہو بندے ماترم